بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا چاہے مرد ہو یا عورت ہو فلا نحیینہ حیاتا طیبہ تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں کون کہہ رہا ہے پروردگار یعنی جو اپنی زندگی اعمال صالح انجام دینے میں بسر کرے گا تو پھر اس کا انعام اس دنیا میں اللہ کیا عطا کرے گا حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا اس دنیا میں تو ہے پاکیزہ زندگی لیکن عمل صالح انجام دینے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پوچھا کہ مولا یہ حیات پیب کیا ہے اس سے کیا مراد ہے امام نے فرمایا اس سے مراد ہے اس سے مراد قناعت ہے اور یہ قلید ہے پاکیزہ زندگی کی کنجی ہے چابی ہے کیسے اگر انسان کے اندر قناعت ہوگی تو پھر انسان کسی چیز کی حرص نہیں کرے گا اگر انسان کے اندر قناعت ہوگی تو پھر انسان حرام کاموں سے دور رہے گا اپنے آپ کو بچائے گا اگر انسان کے اندر قناعت ہوگی تو پھر اس کی روزی حرام نہیں ہوگی وہ جو لقمہ کھائے گا وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہوگا اور جب حلال غزہ جائے گی جسم انسانی میں تو حلال غزہ کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور زندگی کو نورانی بھی کرتا ہے صلوات پڑھ لے محمد محمد